امریکی صدار کی امیدواروں کے انتخابات کی بات کریں گے امریکی صدار کی امیدوار جالنڈ ٹرم کی رنگین مزاجی کے قصے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے جی ہاں ہالی ووڈ اداکارہ سلمہ حائک ٹرم کے خلاف میدان میں آگئی ہیں سلمہ حائک نے بھی ٹرم پر جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام آئد کیا ہے جالنڈ ٹرم کی رنگین مزاجی کا ہر روز نیا قصہ ہالی ووڈ اداکارہ سلمہ حائک ٹرم کے خلاف میدان میں آگئی ہیں ہالی ووڈ اداکارہ سلمہ حائک رپبلگن پارٹی کے صدارتی امیدوار جالنڈ ٹرم پر جنسی طور پر حراسہ کرنے والے گیارویں خاتون بن گئیں اداکارہ نے کہا کہ کریئر کے ابتدا میں وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جالنڈ ٹرم سے ملی ٹرم نے دوست سے ان کے گھر کا فان نمبر لیا اور پھر کالز کا سلسلہ شروع کر دیا ٹرم کہتے تھے دوستی کر لو اور کہیں باہر مل لو انکار پر ٹرم نے یہ خبر چھپوائی کہ وہ سلمہ حائک سے دوستی اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اداکارہ کا قد چھوٹا ہے سلمہ حائک کا کہنا تھا کہ خبر چھپوانے کے بعد ٹرم نے صفائیاں بھی پیش کی کہا کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے حد ہو گئی دوہزار آٹھ میں ٹرم فانڈیشن نے ایک پرتائیش تفریحی دورے پر ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر خرچ کیے چیریٹی فنڈ کی مطمئن سلمہ حائک کے لیے ایک عشائے کا بھی احتمام کیا گیا امریکی ٹیکس ریکارڈز کے مطابق ٹرم فانڈیشن کے ذریعے اتیاط دیے گئے لیکن ٹرم نے خود ٹیکس ادان نہیں کیا امریکی صدارت انتخابات میں صرف سترہ دن باقی ہیں ہلری کلنٹن کے مقابلے میں جولنڈ ٹرم کی ریٹنگ میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے جی ہاں تازہ سروے میں ہلری کی برطری سات پوائنٹ سے کم ہو کر صرف چار پوائنٹ رہ گئی ہے تفصیلات کے مطابق خبر اس آئی جنسی رائٹرز کے تازہ سروے میں بتایا کیا ہے کہ جاموکریٹ امیدوار ہلری کلنٹن کو چوالیس فیصد اور ریپبلیکن امیدوار جانلڈ ٹرم کو چالیس فیصد رائے دہندگان کی حمایت حاصل ہے گزشتہ ہفتے ہلری کو چوالیس جبکہ چرم کو سینتیس فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل تھی ایک اور سروے میں تریسٹھ فیصد امریکیوں اور تینتیس فیصد ریپبلیکنز کا ماننا ہے کہ ماضی میں جانلڈ ٹرم خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے میں ملوث رہے ہیں ادھر جانلڈ ٹرم نے پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں انتخابی نظام مکمل طور پر دھاندلی زدہ ہے اس لیے ان کے ووٹرز نکلیں اور اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں